لیا بیپ کے لیے دھارچینی کا دو سٹک میں لیا ایریم بڑا اور ہماری مچ مچے دو سٹک سٹکime میں نے نمک لیا اور ٹو ٹی سپون میں نے لیا سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاوڈر لیا اور ٹی دو ٹی سپون میں نے لیا کوریانڈر پاوڈر اور یہ میں مسالہ بھی اس میں ڈالتے ہوں تو چھے مسالہ پفتوں کے اندر ڈال دے ہوں دہی میں 200 گرام ڈالوں گی یہ تھک دہی میں نے ڈال ہے پانی نہیں ہے جس میں تھوڑی سی دہی میں اور ڈال دیں یہ ڈال دیں ایک دو ملتے میں کوک کروں گی تاکہ یہ مسالہ اس میں اچھے سے پک جائے اور دہی بھی اچھے سے میش ہو جائے مسالہ پی میں نے اچھے سے بنائی کر دی اور اس میں پانی ڈال دیں ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی گرام ہو گیا بائل ہو گیا آپ میں اس میں کوفتیں ڈال دیں گے ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے اب میں نے اس میں چمچ نہیں چلانا اور اسے چمچ کی وجہ ہے ایسے تھوڑا ہلا پانی ڈال دیں گے 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 پ ملتی سپونڈ ملتی سپونڈ ملتی سپونڈ ملتی 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 wherein زمینمل دو بار اس کی بنائی کر لیے اپنے اس کی پاندار کی گریبی کے لیے دو بار اس کی آمکش دو بار اس کی پانک آمکش کبھی آپ سے بھی کم میں نے گلاس لیا پانی کا اس میں ڈال رہی ہوں اور اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں ہی نظر میں ہری مرچیں دیئے اور اسے کھوڑا کو کھونے دوں گی تاکہ پانی کچھ پک جائے پانی کا کچھا پانی پتن ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری کفتے رڈی ہو گئے اب میں اس کا فریم آس کرتی ہوں اور اسے پانچ میں اس کے لیے کبر کر دیں گی ہماری کفتے مارے رڈی ہو گئے مشاہ اللہ بہت ہی اچھے تھوڑا سیئے آنیاں رکھ رہی ہیں ساتھی لیمو رکھ لیا مشاہ اللہ بہت اچھے بنے ہیں بہت ہی ایزی ریسی پی اور گھر کے مسائلے سے ریڈی ہو گیا اور آئی ہوب کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کسی لگی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی